بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ وومن رائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ڈو امریکنز یعنی کہ یونیٹس ٹیٹس آف امریکہ کے مطابق وومن رائٹ کیا چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ وومن رائٹ ایک خیال کو بنیاد بنا کر اس چیز کے لیے سٹرگل کی جائے کہ عورتوں کو وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو معاشرے میں مردوں گواہیں دیس اس سمپل ڈیفینیشن آف وومن رائٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین کو کون سے ایشو آ رہے تھے رائٹ کے پوائنٹ آف یو سے ایک تو ان کو سب سے پہلا پروپرٹی رائٹ نہیں تھا دوسرا ان کو سفراج کا ایشو تھا یعنی کہ رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا ان کو وہ ووٹ نہیں ڈال سکتی تھی اپنا کوئی جو ہے وہ میمبر نہیں چن سکتی تھی جو ان کے لیے فیوچر میں رائٹ کو پروٹیکٹ کر سکے تیسرا ریپروڈکٹیو رائٹ نہیں تھی ان کے پاس چوتھا جو ہے وہ ان کو ایکوال پے نہیں تھی اگر کوئی مرد ایک گھنٹہ کام کرتا تھا تو عورت اس کے مقابلے میں آدھی عجرت ہوتی تھی یہ چار بیسیک رائٹ کو وہ فیس کر رہی تھی اس زمانے میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکس سلائیڈ میں وہ ہے کہ سفراج کا مطلب کیا ہے سفراج کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی سٹرگل جس میں آپ کو رائٹ ٹو ووٹ مل جائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ ٹو ووٹ کیوں اہم ہے یہ تین پوائنٹ آف یو سے اہم ہے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے منتخب نمائندے سلیکٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے جو فیوچر میں آپ کے لئے لیجسلیشن کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے دوسرا جو ہے وہ آپ کو پبلک آفیس چلانے کا موقع مل جاتا ہے تیسرا آپ مین سٹریم میں آ جاتے ہیں کنٹری کے اچھا اب یہاں پر میں آپ کو ایک انفرمیشن دوں جو گوڈ گورنس ہے اس کا ایک پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جتنی بھی باڈیز ہوتی ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک باڈی یہ فیل کرے کہ وہ کنٹری کی مین سٹریم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کنٹری کے اندر گوڈ گورنس نہیں ہے نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سفراج کی کیسے جو ہے وہ مومنٹ یا سٹرگل کیسے چلی تو میں آپ کو یہاں پر یہ چیز واضح کر دوں یہ جو مومنٹ چلی تھی اس کی سفراج کی یہ بیسیک رائٹ سے چلی تھی تو بیسیک رائٹ آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے اور پھر سب کو رنے پیچھے چھوڑ دی اور آخر میں جو ہے وہ صرف ایک کی طرف ان کی توجہ ہو گئی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سنیک آف آل کنونشن کیا ہے سنیک آف آل کنونشن جو ہے وہ ایک ایسا معاہدہ تھا یا ایک ایسا کنونشن تھا جس کی اندر صرف اور صرف وومن رائٹ کی بات کی گئی تھی اور یہ ایٹین فورٹی ایٹ کے اندر ہوا تھا سنیک آف آل جگہ کا نام ہے جہاں پر ہوا تھا نیو یارک سٹیٹ کے اندر آتی ہے یہ جگہ اچھا اب اس زمانے میں کون سے مشہور لوگ تھے جو اس کے اندر شامل تھے ایک اس میں ایلیس پت کیڈی سٹینٹن نیوکریشا موٹ فریڈریک ڈاغلس اس کی سمبری کیا تھی اس میں صرف وومن رائٹ کی بات کی گئی تھی اور اس کو انہی لوگوں نے مطارق کروایا تھا جو ملک کے اندر سلیوری کو ختم کرنا چاہتے تھے یہ انیس کو جولائی کو جو ہے وہ ہیلڈ ہوا تھا اور بیس چولائی تک جاری رہا تھا ایٹین فورٹی ایٹ میں ہیلڈ ہوا تھا اس میں تین سو لوگ شامل تھے جس میں چالیس جو ہے وہ مرد تھے مل تھے اچھا اب جو ہے وہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ سوزن بی انتنی اور علیسپت کیڈی سٹینٹن کی دوستی کیسے ہوئی جو علیسپت کیڈی سٹینٹن تھی اور لیوکریٹا موٹ تھی یہ لندن میں دونوں جو ہے وہ آپس میں ملی ایٹین فورٹی میں ورڈ انٹی سلیوری کنونشن کے دوران پھر ایٹین ففٹی ون میں علیسپت کیڈی سٹینٹن کو مطارف کروایا گیا سوزن بی انتنی کے ساتھ تو پھر یہ دوست من گئی اور مستقبل میں جو ہے وہ آخر تک یہ دوست رہی تو انہوں نے ایٹین سکسٹی تھری کے اندر جو ہے وہ ایک لیگ بنائی تھی اس کو کہتے تھے وومن نیشنل لائل لیگ اور انہوں نے جو ہے وہ تھرٹین ایمینڈمنٹ کو سپورٹ کیا تھا تھرٹین ایمینڈمنٹ کے فیچرز کیا تھے اس کے دو فیچرز تھے ایک تو یہ سلیوری کو ختم کرنا چاہتے تھے دوسرا فل سٹیزنشپ چاہتے تھے بلیک کے لیے اور وومن کے لیے یہ تھرٹین ایمینڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ کمپینج چلا رہے تھے یہ لوگ اچھا اس کے بعد اب ہم اگلی سلیڈ میں دیکھتے ہیں کہ نیشنل وومن سفراج ایسوسییشن کیا چیز ہے اب یہ نیشنل وومن سفراج ایسوسییشن جو ہے سوزن بی انتھنی اور علیزبت کیڈی سٹنٹن نے مل کر بنائی تھی اور یہ ایٹین سکسی نائن میں جب تھرٹین ایمینڈمنٹ کے ذریعے سلیوری ختم ہوئی تھی اس کے بعد بنی تھی اب ان کا فوکس جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ کی طرف آ گیا تھا تو اب یہ حاصل کیسے کرنا چاہتے تھے اس کو یہ چاہتے تھے کہ جو کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ ہونی ہے نا فوٹین اور ففٹین ایمینڈمنٹ اس کے ذریعے جو ہے ہمیں سفراج مل جائے رائٹ ٹو ووٹ کا حق مل جائے اب اس کے ڈیمانڈ کیا تھے نیشنل وومن اس وراج اس رائٹ ٹو ووٹ بھی ڈیمانڈ تھا چینجن ڈیوورس لا بھی ڈیمانڈ تھا problematic discrimination بھی ڈیمانڈ تھا acaba individual ж exclusion بھی ڈیمانڈSorry چار ڈیمانڈ تھے اب یہ چار ڈیمانڈ میں مستقبل میں چل کر تین قٹ گئے اور صرف ایک رائے گیا تھا تو واہوم اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے سٹرگل کی تھی اچھا اس کے بعد اب اگلی سریڈ میں یہ دیکھتی ہیں کہ ایک اور اور اسوسییشن بن گی اس کا نام تھا امریکن وومن سفراج اسوسییشن یہ لوسی سٹون جولیہ وارڈ اور جوز فائن روفر نے بنائی تھی اس میں کیا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ فورٹین اور ففٹین ایمیڈمنٹ کے ذریعے بلیک اور وومن کو جو ہے وہ رائیف ٹو ووٹ مل جانا چاہیے اب ان کا اور جو دوسری ارگنائزیشن تھی جو کہ الیزبت کیاڈی سٹینٹن اور سوزن بی انتنی نے بنائی تھی کیا جھگڑا کیا تھا اس کے اوپر ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو اتنے زیادہ رائیٹ کی ڈیمانڈ کرنے شروع کی ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک ڈیمانڈ کا مطالبہ کریں ایک رائیٹ کا مطالبہ کریں اور وہ منا چاہیے رائیٹ ٹو ووٹ کا اس وجہ سے پھر یہ ایک علیہ دا سے اسوسییشن بنی نیکس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے دونوں اکٹھی ہوئی تھی ایٹین ایٹی کے اندر جو ہے وہ یہ سوچا گیا کہ اب ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے اور جو ہے وہ ان کی سوچ اور کام ان کا ایک ہونا شروع ہو گیا تو ایٹین نائنٹی کے اندر جو ہے وہ یہ دونوں آپس میں مرچ ہو گئی تھی جو الیزبت کی ایڈی سٹینٹن تھی وہ اس وقت پھر پریزیڈنٹ بنی اور سوزن بی انتھنی جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بنی اور اس کا نام جو ہے وہ چینج کر کے ان دونوں کو مرچ کر کے جو ہے وہ یہ بنایا گیا تھا نیشنل امریکن رومنس سفراج ایسوسییشن نیو سٹرکچر کیا تھا بیسویں صدی کے اندر انہوں نے اپنے جو ہے وہ ارگنیزیشن کو ری بیلڈ کیا ری بیلڈ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے وہ کون سے ایسے کام کیے جس سے جو ہے وہ انہوں نے رائٹ ٹو ووٹ کی طرف توجہ دی اور اس توجہ میں جو ہے وہ یہ پورے ملک کو اور پورے ملک کی شرافی یا ایلیٹ کو یا ملک کے جو ہے وہ پارلیمنٹ جو لیجسلیشن والی تھی ان کو پھر یہ اپنی طرف کھینچ کر لا رہے تھے تو سب سے پہلا انہوں نے جو کام کیا تھا انہوں نے سلیبرٹیز کو بھرتی کرنا شروع کیا تاکہ جو ہے لوگ ہماری طرف مت بچ جاؤں پھر انہوں نے جو ہے وہ اتحاد کرنا شروع کیا لوکل کلبز و فومن کے پھر یونین آف لیبر کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ تعلق بڑھانے شروع کیا پھر انہوں نے پیسہ کٹھا کرنا شروع کیا تاکہ ٹرین کیا جائے لوگوں کو پھر انہوں نے پریڈ جو ہے وہ مرقید کرنے شروع کی ریلیز نکالی تاکہ لوگ ہماری طرف مت وجہ ہوں پھر ان کے جو میمبرز تھے وہ وائٹ سوٹ پہننے لگے اور بینر ہاتھوں میں اٹھانے لگے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مت وجہ کیا جا سکے اس کے بعد پھر ایک نئی پارٹی بن گئی وہ نئی پارٹی کیا تھی وہ نئی پارٹی کا نام تھا کانگریشنل یونین اب یہ کانگریشنل یونین انیس سو چوگہ میں بنی تھی لوسی برن اور ایلیس پال نے بنائی تھی کیونکہ وہ ان کے جنڈے سےیس سیٹسپائٹ تھی اور انہوں نے یہ پارٹی بنائی اب اس پارٹی کی ایکٹیوٹیز کیا تھی اس پارٹی کی ایکٹیوٹیز یہ تھی کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے بار جو ہے وہ بینر لگا کر مظاہرے کیے وارڈ وار ون میں انہوں نے کرسائز کیا ڈیموکریٹک پارٹی کو وہ کیسے کرسائز کیا کیونکہ امریکہ پوری دنیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیموکریٹک رائٹ تو خواتین نے یہ کرسائز کیا کہ باہر تو آپ ڈیموکریٹک کی بات کرتے ہیں آپ کے اپنے ملک میں رائٹ ٹو ووٹ ہائینی وومن کو اور اس کے علاوہ پھر انیس سو سولہ کے اندر اس پارٹی کا نیم چینج کر کے نیشنل وومن پارٹی رکھ دیا گیا اس کے ممبر جو ہے وہ جون انیس سو ستارہ میں ریسٹ ہوئے آپسٹیکٹنگ ٹرافک کی وجہ سے اچھا انیس میں امنیمنٹ کیا تھی انیس میں امنیمنٹ جو ہے وہ آگست اٹھارہ انیس سو بیس میں ہوئی تھی جس میں جو ہے وہ عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ کا حق دیا گیا اس وقت کی جو پریزننٹ تھی نیشنل امریکن وومنس افراج اسویشن کی وہ کیری چیپ مین کیٹ تھی یہ میں آگے چلکے جو ہے وہ ان کی امیجز بھی دیکھیں گے اس امنیمنٹ کو نائنٹین امنیمنٹ کا ایک اور نام بھی اس کو کہتے ہیں وومنس افراج مومنٹ امنیمنٹ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے امپورٹن فیچر کیا تھے کہ جو نائنٹین امنیمنٹ تھی کہ آپ سیکس کی بنیاد پر کسی کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے اس کے بعد یہ جو رائٹ حاصل ہوا ہے اس کی جو جتو جہت سٹارٹ ہوئی تھی وہ ایٹین سیونٹین کے اندر جو ہے وہ سوزن بی انتھنی نے کی تھی اور اس کا ڈرافٹ پہ انہوں نے تیار کیا تھا سوزن بی انتھنی نے اب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ کیسے یہ سٹرگل سٹارٹ ہوئی تھی یورپ کے اندر بھی جو ہے وہ یہی ایشو چل رہے تھے سٹارٹ میں جو ان کو ایشو تھے جو کہ میں نے آپ کو بتائے یہ کومن ایشو تھے دونوں ممالک کے اور جو رائٹ کی جو بات ہو رہی تھی کہ صرف وومن کو رائٹ دیے جائے جو برادر رائٹ تھے وہ ایٹین سکسٹی سے بات چل رہی ہے لیکن جو سفراج کا ورڈ ہے وہ پہلی دفعہ بریٹش نیوز پیپر کے اندر نائنٹین زیرو سکس کے اندر انیس سو چھے کے اندر استعمال ہوا تھا اس وقت کی جو مشہور جو خاتون تھی ان کا نام تھا ایملین پینکست اور ان کی بیٹی کرسٹیبل این سیلویا انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی یا ایک یونین بنائی اس کا نام تھا کہ وومن سوشل پولٹیکل جونئر یہ انیس سو تین میں بنی تھی اس کا جو ہے وہ سلوگن کیا تھا اس کا سلوگن تھا کہ ڈیٹ نوٹ ورڈ ہمیں کام چاہیے باتیں نہیں چاہیے پھر انیس سو چھے کے اندر برطانیہ میں لیبرل گورنمنٹ حکومت آئی اور اس کے پریسٹنٹ جو ہے وہ ہاربرٹ تھے تو انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ دیں گے رائٹ ٹو ووٹ کا حق دیں گے لیکن اس نے پورا نہیں کیا انیس سو تس میں جو ہے وہ کنٹری کے اندر انہیں پروٹسٹ کرنا شروع کر لیا پارلیمنٹ کے باہر توڑ پھوڑ ہوئی لوگ اریسٹ ہوئے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد پھر انیس سو چودہ کے اندر جو ہے وہ نائنٹین فورٹین کے اندر ورڈ وار ون سٹارٹ ہوئی تو جو سفراج کی ایکٹیوٹیز تھی رائٹ ٹو ووٹ کی وہ موطل کر دی گئی انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا گورنمنٹ نے اور وہ عورتوں نے جو ہے پھر زیادہ توجہ وار کی طرف دیا اور اس میں وائٹل رول پلے کیا تو برطانیہ کے اندر پھر دو ایکٹ پاس ہوئے جس میں عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ کیا ہے پہلا ایکٹ پاس ہوا اس کو کہتے ہیں وومن الیجیبیلیٹی ایکٹ یہ انیس سو اٹھارہ میں پاس ہوا تھا اس کے مطابق عورتیں جو ہے وہ پراپرٹی بھی رکھ سکتی ہیں اور جو تیس سال سے زائد خواتین ہیں وہ ووٹ بھی کاشٹ کر سکتی ہیں جب یہ ایکٹ پاس ہوا تھا تو ایٹ پوائنٹ فائی ملین وومن کو اس سے بینیفیٹ ہوا تھا اس کے بعد ریپریزنٹیٹیو آف تپی پل ایکٹ کیا تھا یہ جو رائی انیس سو اٹھائیس میں انگلینڈ نے پاس کیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اکیس سال کی خواتین یا اس سے زائد خواتین جو ہے وہ ووٹ کاشٹ کر سکتی ہیں باقی دنیا میں کیسے جو ہے وہ حقوق ملے نیوزیلینڈ کے اندر ایٹین نائٹی تھری کے اندر ملا آسٹریلیا کے اندر ایٹین نائٹی فور کے اندر ملا اب انیس سو بیس میں کن کن ممالک میں ملا کینیڈا ہے آئسلینڈ پولنڈ ہے یو ایس ایس آر سویڈن ہے ٹنمارک ہے جنمنی ہے یونیٹ سٹیٹس آف امریکہ ہے اب یہ ہم ایمیجز ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایمیجز کیا ہیں سوزن بی انتھنی کا ایمیجز ہے اس کے بعد یہ الیسپت کیڑی سٹینٹن ہے لیوک ریشا موٹ ہے کیری چیک مین کیٹ ہے اور پھر ان دونوں کی کٹھی تصویر بھی ہے سوزن بی انتھنی کی اور الیسپت کیڑی سٹینٹن کی یہ جو آپ ایمیجز دیکھ رہے ہیں یہ واشنگٹن ریسی میں مارچ پریڈ کیا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے یہ کانگریشنل پارٹی کی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے باہر جو لوگ ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں مینر اٹھایا ہوئے یہ وائٹ یونی فارم تھا اس زمانے میں جو ہے وہ لوگوں کا جو کام کر رہی تھی جو پارٹی جو لسپت کیڑی سٹینٹن اور اس نے مل کر بنائی تھی سوزن بی انتھنی نے یہ سنگا فال کنونشن کا ڈیکلیریشن ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کانفرنسی لیڈیز تھی پھر یہ جو سائن بورڈ لگا وہ اس زمانے کا یہ ابھی بھی ہے یونیٹس ٹیٹس آف امریکہ میں اس کے علاوہ یہ ووٹ ہے یہ جو وہ میسیس پینکرس تھی اور یہ اس زمان برطانیہ کے اندر جو ہے وہ پروٹسٹ کی ایک ایمیج ہے اچھا اب لاسٹ میں جو ہے وہ ایک اہم چیز دو اہم چیزیں لاسٹ میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ دو چیزیں یہ ہیں ایک تو یہ ایمیلی ڈیویسن ہے یہ آپ ساتھ ایمیلی ڈیویسن کے ساتھ ایک جو ہے وہ خورسز کی اور ایک آرڈینس کی آپ تصویر دیکھنے ہیں یہ ایپسنٹ ڈربی کے اندر جو ہے وہ ایک خورس ریس کا جو ہے وہ نیشنل لیول پر ایک مقابلہ ہو رہا تھا اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ خاتون بھی موجود تھی یہ بیریئر کے پیچھے کھڑی تھی اور جس وقت وہاں سے گھوڑے آنے شروع ہوئے تو جو سب سے بڑا اس وقت ملک کا جو ہے وہ شخصیت تھی یہ ان کے گھوڑے کے سامنے آگئی یہ ایکٹیو میمبر بھی تھی سفراج مومنٹ کے اندر تو گھوڑے نے جو ہے وہ ان کو نیچے دیا اور یہ مر گئی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پھر کافی ساری چینج جائیں ایک اور آخری انفرمیشن ہے وہ نائنٹین ایمینڈمنٹ کے بارے میں جو جو نائل سٹیٹس امریکہ کے اندر پاس ہوئی تھی وہ ایمینڈمنٹ کیا ہے وہ ایمینڈمنٹ یہ ہے کہ جس وقت یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو تمام لوگ جو ہے وہ ڈیوائیڈ تھے فیفٹی فیفٹی کے اوپر ایک شخص کے ووٹ کی ضرورت تھی وہ اگر ان کی حق میں دیتا تو عورتوں کو جو ہے وہ رائٹ ووٹ مل جانا تھا اگر وہ نہ دیتا تو نہیں ملنا تھا جس وقت وہ گھر سے چلا ووٹ دینے کے لیے جو ہے وہ کہ ان کو رائٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کی جو ہے وہ مدر نے اس کی جیب میں ایک چٹ ڈھالی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کہ خواتین کا خیال کرنا تو وہ جس وقت جو ہے گھر سے نکلا اور وہاں پر جا کے اس کو لوگوں نے پھر اس کی پارٹی کے لوگوں نے پریشر کیا کہ آپ جو ہے وہ رائٹ ٹو ووٹ کا حق نہ لینے دیں اس سے جو ہے وہ یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ بغیرہ اب جس وقت وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس طرف ووٹ ڈالوں اور کس طرف نہ ڈالوں تو اس کو فوراں جو ہے وہ اپنی مدر کی بات یاد ہے اس نے جیب سے چٹ نکا دی اور اس کو دوبارہ پڑھا اور جیب میں ڈالا اور اس نے رائٹ ووٹ کا حق عورتوں کو دیا یا ان کے فیور میں ووٹ ڈالا تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو رائٹ ووٹ ملا تھا یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ میں جو ہے وہ نائیٹین امینڈمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یہ لیکچر یہاں پر اقتدام ہوا اس کو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ